السلام علیکم آج کا جو ہمارا پریکٹیکل ہے وہ تینتھ کا پریکٹیکل ہے اور موسٹ ایمپورٹنٹ پریکٹیکل ہے یہ میں نے جتنے بھی پریکٹیکل ریپیٹر دیکھیں نا آپ دیکھیں کہ تین سے چار گروپ ہوتے ہیں ہر سال پریکٹیکل کے کسی بھی ایک بورڈ میں لاہور ہو یا ہمارے پاس فیصلہ بارڈ بورڈ ہو کوئی بھی پریکٹیکل تو آلموس سارے سیم ہیں ان کی سٹیٹمنٹ بھی سیم ہے جس طرح ٹیکس بک سیم ہے اس طرح پریکٹیکل بھی سیم ہے اب ہمارے پاس جو پریکٹیکل کی سٹیٹمنٹ سیم ہیں تو اب موسٹ جو ہے ان میں سارے ریپیٹڈ جو ہے پریکٹیکل میں یہ پریکٹیکل ہے پریکٹیکل ہے دیمونسٹریٹ دا شگر ڈی کمپوز انٹو ایلیمنٹ آر ادھر کمپاؤنڈ ثابت کریں کہ شگر اپنے ایلیمنٹ میں کیسے ٹوٹتی ہے شگر کا فارمولا ہوتا ہے سکرو سی ٹویلو ایلیمنٹ اس کو ہیٹ کریں گے تو جل کے نا راہ ہو جاتی لگ کاربن اور ساتھ میں بارٹر ہو جاتی یہ ایکویشن لکھیں گے کیمیکل سب سے پہلے ہیڈنگ آگے ہمارے پاس اپریٹس ٹیسٹ ٹیوب لیں گے جی سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس ٹیسٹ ٹیوب یہ میں نے لے لیا یہ ٹیسٹ ٹیوب ہے اچھا ہولڈر کے ساتھ اس کے بعد ہم نے برنر لینا ہے یا ماچس بوکس بھی لینا ہے یہ میرے پاس کیا ہے برنر جس پہ میں نے آگ جلانی ہے اور اگر میں ماچس بوکس کی بات کرتا ہوں تو یہ میرے پاس ماچس ہے جس کے ساتھ میں آگ جلاؤں گا اچھا نیکس کیمیکل صرف آپ کا شگر ہوگا تو انتہائی آسان پریکٹیکل میں سادہ لفظ میں بات کہوں تو آپ پتہ کیا کریں گے سب سے پہلے اس میں شگر ڈالیں گے چینی ڈالنے کے بعد اس کو ہیٹ کریں گے اور اس کو ہیٹ کریں گے آگ کے بلو فلیم پر اوپر یلو ہوتا ہے نیچے بلو اس کے اوپر آپ کیا کریں گے اس کو ہیٹ ہیٹ کرنے سے یہ آستہ سب براؤن ہوگا براؤن ہوتے ہوئے آستہ کیا ہو جائے گا بلیک پھر کیا کریں گے کوبالٹ کا ایک پیپر لیں گے کوبالٹ ٹیسٹ جو ہوتا ہے ہمارے پاس جو کوبالٹ کا جس کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں یہ پیپر ہوتا ہے کوبارٹ کلورائیڈ ٹیسٹ اس کو آپ اس کا چکڑا لے کے اس کے ساتھ ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ پنک ہو جاتا ہے تو اڈنٹی فائی کے ہمارا پیکٹیکل ختم ہو گیا اب دیکھیں ہمارے پاس اس پیکٹیکل کو فل اباؤٹ وان تھرڈ اوف دا ڈرائی ٹیسٹ ٹیوب وید شگر کرسٹل دیکھیں جی میرے پاس شگر کے کرسٹلز ہیں میں اس کو فل کرتا ہوں سب سے پہلے لے کے اس میں شگر ڈال دیتا ہوں اب میں اگر اس میں تھوڑی سی شگر ڈال دیتا ہوں تو اگر میں نے آپ کم بھی لے سکتے ہیں زیادہ بھی لے سکتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے ضروری نہیں ہے آپ نے اتنی ہی قوانٹیٹی میں لینی یہ میں نے شگر کی چینی وغیرہ جو شگر جیسے ہم چینی کہتے ہیں اس کو ڈال دیا آگے فکس تا ٹیسٹ ٹیوب اون ہولڈر اسے ہولڈر پہ میں نے دیکھیں آر ایڈی فکس کیا ہوا ہے اینڈ کلم کلم وغیرہ اس کو بھی ٹائٹ کر لیں اس کے بعد ہیٹ دا ٹیسٹ ٹیوب جنرلی جو ہے بینسر بندر اس کے آگ کے اوپر میں ابھی جلا کے آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیو کے اگلے اسے میں بلو فلیم is used for the heating because it's hotter and clean میں نے بتایا کہ جس آگ کا دو اسے ہوتا ہے ایک یلو ایک کیا تھا بلو تو بلو والے ہی اسے پہ آپ کیا کریں گے ہیٹ کریں گے آپ کیا کریں کوبال کلورائیڈ کے پیپر کو اچھے سے بند کر دیں تاکہ نکلنے والی فلیمز کوبال کلورائیڈ پیپر کے ساتھ میچ ہو جائیں اس کے بعد جب وہ اس کے ساتھ میچ ہو جائیں گی تو یہ آپ کی پریکٹیکل کی کوپی میں نہیں لکھا ہوا یہ سب سے مین چیز ہے بڑا آسان ہے سب سے پہلے کیا کیا ایکسپیریمنٹ ٹیک شگر ان ٹیسٹ ٹیوب بولڈر اس میں لیا اس کو ہیٹ کیا سب سے پہلے کلور کیونسا ہوگا براؤن ہیٹ اپنے ہیٹ کریں گے تو کیا ہوگا برننگ سمیل آف دا شگر آپ نے گھر میں تھوڑی سی چینی لیں اس کو کسی چیز پر رکھ کے ہیٹ کر لیں آپ کو جلنے کی بو آ جائے گی پھر کیا ہو جائے گا وارٹر ویپرز آر ایوولڈ میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا اس کے ہیٹ کرتے ہوئے یہ چینی جو ہے وہ ملٹ ہوکے اس میں سے لیکوڈ بھی نکلتا ہے کیونکہ یہ شگر کین گنے سے بنتی ہے اس کے بعد ساتھ بلیک ریسیڈیو آر لیفت اس چینی کو جب آپ پہلی دفعہ ہیٹ کریں گے براؤن دوسری دفعہ ہیٹ کریں گے تو یہ بلیک لیکن ساتھ کیا بنے گا لیکوڈ بھی کونسا وارٹر وارٹر کے ویپرز ٹیک کبال کلورائیڈ پیپر نیر دا ماؤت اس ٹیسٹ ٹیوب اس ٹیسٹ ٹیوب کے نیر لے کے جائیں ٹرن در کیا ہو جائے گا پینک یہ جو پیپر ہوگا نا آپ کا یہ والا یہ کیا ہو جائے گا پینک ہو جائے گا فلیر تو یہ ایکویشن ہو گیا لکھنا کیسے ہے سٹیٹمنٹ اپریٹس کیمیکل پرسیجر ساتھ ہی اگلے پیج پہ ابزرویشن ٹھیک ہے یہ تینوں کیمیکل ایکویشن بھی لکھنی ہے ابزرویشن سے پہلے بھی لکھ سکتے ہیں اور جو وائیڈ پیج ہے اس کے اوپر آپ اس کی پیچر بنائیں گے برنر کی اس برنر کی اوپر ٹیسٹ ٹیوب کی سائیڈ پہ ٹیسٹ ٹیوب بنائیں گے ٹیسٹ ٹیوب میں چھوٹی سے کریسٹل بنا کے سائیڈ پہ کیا لکھ دیں گے شگر یہ والا پیچر بنائیں گے اس کے ساتھ کیا لکھ دیں گے شگر اس طریقے سے اس پریکٹیکل کو ہم لکھیں گے شکریہ آپ ویڈیو دیکھئے جی تو یہ ہمارا شگر کا جو ہے ٹیسٹ ہے تو یہ شگر کو میں ہیٹ کر رہا ہوں تو یہ شگر کو جب میں ہیٹ کروں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ہیٹ ہوتے ہی یہ جو ہے نا اچھا بلو فلیم کے اوپر ہم نے اس کو کرنا ہے نیچے رکھنا ہے آپ نے بلکل برنر کے نیچے تو اوپر اس کے ییلو فلیم ہونے چاہیے نیچے ہونا چاہیے بلو فلیم اور کوشش کریں ہر طرف سے ہو یہ فورا نہیں ہو جاتی جوڑا اس کو ٹائم لگتا ہے ہیٹ ہوتے ہیں تو آپ بلکل اس کے نیچے جو ہے نا بلو فلیم کے نیچے آپ اس کو رکھیں جیسے ہی یہ ہیٹ ہونا چروع تو آپ نے گھوڑ سے دیکھیں تو اس میں جو ہے نا ویپرز بننا شروع ہو گئے ہیں تو جیسے ہی ویپرز بنیں گے تو ساتھ ہی یہ براؤن ہونا شروع ہو جائے گی جب براؤن ہو کے بلیک ہونا شروع ہوگی تو ہم اس کو جو پیپر ہے کوبال کلورائیڈ ٹیسٹ پیپر اس کی مدد سے ہم اس کو کیا کرنا شروع کر دیں گے اڈنٹی فائی کرنا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب میلٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اور آپ مزید اس کو ہیٹ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے براؤن ہو جائے گا یہ براؤن کلر جو ہے نا اس کا آنا شروع ہو گیا آستہ آستہ تو یہ سارے کا سارا براؤن ہو جائے گا آستہ آستہ تھوڑا آپ اس میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیکوڈ اس کے اندر جو جتنا بھی لیکوڈ ہے یہ سارا ویپرز وارٹر ہے اور ساتھ اس میں جو پیچھے رہ جائے گی وہ کاربن ہے جو کرسٹل جو ہمارے پاس نکلتے ہیں شگر میں سے تو یہ دیکھیں براؤن کلر ٹوٹل اپیرنس آگیا اب بلیک کی طرف ہم جا رہے ہیں تو آپ یہاں پہ کوبالٹ کا پیپر بھی ساتھ ایڈ کریں یہ میں نے اب اس کو ہیٹ کیا تو میں نے یہ کوبالٹ کا پیپر اس فولڈ کر کے اس کے اندر ڈال دیا تاکہ اس کے اندر سے جو نکلنے والی سٹیم ہے وہ اس کوبالٹ کے پیپر سے گزر کے جائے یہ وہ پیپر ہے جس کے تھوہ اس نے گزر کے جانا ہے تو اس پیپر کے اندر کیا ہوتا ہے کوبالٹ کلورائیڈ جو ہے ہمارے پاس پیپر ہے یہ دیکھیں یہ جو سٹیم اس کی نکلے گی اور یہ برننگ ٹیسٹ بھی دے رہے آپ گھر میں بھی یہ ایکسپیرمنٹ کر سکتے چینی کو ہیٹ کریں گے تو واسطہ براؤن سے کیا ہو جائے گی بلیگ ہو جائے گی تو جیسے جیسے ہی یہ براؤن جو ہے ہمارے پاس اس کے اندر سے ویپرز جا رہے ہیں یہ اس کو جا کے ٹچ کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا آگے سے ٹوٹل پینک ہو جائے گا ہمارے پاس کوبالٹ کلورائیڈ پیپر اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کلر کو کہ یہ جو کوبالٹ کلورائیڈ ہے یہ پیپر آپ آگ کے سامنے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا پیپر ہے وہ پینک ہو چکا ہے اب یہ دیکھیں واضح طور پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس پیپر تھا یہ کیا ہو چکا ہے پینک کلر میں ہو چکا ہے تو ہمارا اس سے ایڈنٹیفائی ہو گیا کہ جو ہم پیکٹیکل کرنا چاہ رہے تھے شکریہ